السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا یہ ہو بکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے ویلکم بیک ٹو مائے چینل اور چھوٹیاں جناب شروع ہو چکی ہیں اور باہر آنے جانے کے کام ہو رہے ہیں بے شمار جتنے پینڈنگ تھے نا وہ سب ہو رہے ہیں تو ہم لوگ ابھی بھی جا رہے تھے باہر تو میں نے سوچا کہ چلیں جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے اتنے سبسکرائبرز ملتے ہیں تو وہ میری اوریجنل شکل دیکھ کے ڈر جائیں اس سے بہتر ہے میں تھوڑا میک اپ کر لوں تو اس لئے بس میں زرہ ریڈی ہو کے جاتے ہوں خیر جوک سپاڑ کانفیڈنس فیل ہوتا ہے کیونکہ میرا فیس جو ہے نا یہ ابھی تو فیلٹر لگا آپ کو ایکنی نظر نہیں آرہے میری فیس پہ کافی چھوٹے چھوٹے نا چن والی سائٹ پہ اور نوز کی سائٹس پہ نا ایکنی ہے جو ریال لائف میں نظر آتے ہیں تو زرہ میں میک اپ کرتے ہوں تو آئی فیل کانفیڈنٹ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے بہرحال جی ریڈی ہم ہو گئے ہوتی رے میں تو چلیں جی چلتے ہیں کام سے شو میک ووو ہیپی بتا ایچھ ایچہ کم بچوں کی ہولیڈیز پورے منت کے لئے سو میں نے سوچا ان کے لئے آرٹ این کرافٹ کی چیزیں لے لیتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پینٹس وغیرہ میں آج کل انٹرسٹ ہوتا ہے پلیڈو سلائم وغیرہ وہ کبھی کبھی بس اب ان کی ایج پلیڈو سلائم سے نکل گیا ایون مشاری کی بھی سو میں نے مارکرز لے لیے پینسلز وغیرہ لے لیں جو چیزیں چاہیے تھی وہ میں نے اٹھا لیں ساتھ میں میرے پاس جو اے فور سائز پیپرز ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے تھے کیونکہ میں شاری بورڈ ڈروائنگز بناتے ہیں آج کل تو اس نے لٹرلی پوری پین ختم کر دیا ہے موسیقی 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 گھر آگے تھی اور اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنای تھی سو یہ نیکس دی کی ویڈیو آج میں نے ناشتہ بھی بناوں گی کھانا بھی بناوں گی تو آپ سے اپنی ساری آج کی روٹین شیئر کروں گی تو موسم ہونا ٹھنڈا ٹھنڈا تو اس میں فرنچ ٹوز کھانے کا بہت مزا آتا ہے اور بچوں کر میرا بہت فیورٹ ہے شداد اگر کھائیں بھی تو مجبوری میں کھاتے ہیں ورنہ وہ کچھ اور آپشن دیکھ لیتے ہیں سو ابھی شداد تو آفیس کے ہوئے تھے منڈے تھا یہ اور میں نے اپنے اور بچوں کے لیے فرنچ ٹوز بنا لیے بس انڈے کے اندر تھوڑا سی چینی ڈالتی ہوں دور ڈالتی ہوں پہلے میں الائچ ہی ڈالا کرتی تھی جب سے بچے بڑے ہوئے تو وہ نہیں کھاتے سو اس لیے ویسے ہی فرنچ ٹوز بنا لیتی ہوں بچوں کی چھوٹیاں ہیں اور کافی زیادہ چھوٹیاں ہیں تو مجھے ان کے لیے کوئی ایکٹیوٹیز لینے تھی کیونکہ سارا دن تو میں ان کو لے کے باہر پھیر نہیں سکتی ہوں شداد آئیں گے تو ہم کہیں باہر جا سکتے ہیں اور ویکنڈ پہ زیادہ ایکٹیوٹیز ہوں گی ماں آیپک ہوں گے تو آپ کو جو قطع پر ہنگے کے لیے نا میں م게 چھوٹیاں ہیں زیادہ 협 Ses کے باہر پہلے ہیں یہ شکریہ وہ اچھوٹا ہے زیادہ دین چلوڑے ہیں اس کاط衡 میں اس کھانا دین کے لیے کھانا دینے کے لیے تھوٹیسی � pyramid یہ کھانا دینے کے لیے fence پانی کی باتلز وہ تیہامی کی باتل ہے وہ گم گئی اسکول میں جس وقت اس کی باتل نہیں چاہیے تھے اور یہ بہت ہی اچھی مجھے مجھے ملیتی 8 a.m. 9 a.m. لکھا گے پانی کی باتلز گیٹ سٹارٹی رمیمبر ڈیو گول کیپ چگنگ دونٹ گیوپ مجھے تیہامی کی باتلز مجھے سکتا ہے مجھے سکتا ہے تیہامی کیا تھا ممہ آپ بھی لے 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 لیکن اس پر سکتا ہے مشاری کی جو بوٹل ہے وہ بھی نہیں لینے والی مشاری کا کیا اششو ہے کہ اس کی بوٹل مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اس کو چھوٹی پڑ رہی ہے کیونکہ وہ نا آلماست ختم ہوئی ہے تو یہ تو ونٹر ہے گرمیوں میں جائے گا تب تو بہت بورا حال ہو جائے گا تو میں نے اس کے لئے بڑی لے لیے اب ویکیشن کے بعد جائے گا تو بڑی بوٹل لے جائے گا تو جی اب بچوں کے آپ کو چیزیں لکھا دیتے ہیں اپنی بوٹلی میں بڑی باست کرتے ہیں کیونکہ میشاری نے ہماری سارے کھتم کر ہے با ہی کس پڑی بگو گیرلی رہے ہیں میشاری کوشاک ہے روی زیال شوک کر رہی جائے کھائی آییی جس طرح 3ілورم سونک اور نکلز اور تیلز اور آپ کیا بناتے ہیں جس طرح سے میری میند میں آیا تیہامی کبھی میں نے تو مجانس دیکھا چیزیں کپچے کروائی گے اس کی فیوٹی چیزیں تو میشاری کے لئے کھر Państwo سو میں یہ فور سائز ہے اور مشاری ان پر پینٹنگ کرے گا اور پھر اس کے بعد میں ان کو یہاں پر مشاری کی وال پر ہند کر دوں دونوں کے لئے میں یہ پر پینٹس لے کی آئی تھی بیسک پینٹ برشی اس میں ہند یہ دو اس لئے لائیوں کیونکہ یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں بچوں کے یوز ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں کے لئے ایک سپریٹ لائیں اور ساتھ میں نا پینٹ برشیز کا بھی سیٹ لے آئیوں تہامی کو پینسل کا سیٹ چاہیے تھا سو پینسل کا سیٹ لے آئیوں وہ سیٹ لے کرلیں گے اس میں دیفرنڈ ڈیفرنڈ 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 کلرز ہیں ساتھ میں میں نے میشی کو دے بھی دیا بلاک مارکر نکال کے مشی اور تیہامی کو کیونکہ یہ بلاک بلو ریڈ ڈرن ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ختم ہیں تو یہ بار بار ختم ہوتے ہیں اس کے علاوہ مشاری نے اپنی پینٹنگ کے لئے یہ اینیمل لیا ہے ان کو یہ پینت کرے گا اور تیہامی نے اپنے لئے یہ لیا ہے منڈیلا ہوتا ہے یا کیا نہیں وہ تو راؤنڈ سا ہوتا ہے بہر حال یہ کوئی آرٹ ہے اس میں اتحامی کلر کرے گا ایمیز یہ ساری چیزیں اور وہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے وہ سامان جو ہے وہ میں نے دو دن پہلے یا تین دن پہلے میں نے وہ نکالا تھا اور اس کے بعد آخری پیپر اور پیپر کے بعد تم گھر ٹکے ہی نہیں ہے نا تو مجھے نہیں ٹائم ملائے کہ میں کوئی کوکنگ کروں یا میں اپنے گھر کے کام نمٹا ہوں تو آج منڈے ایشداد آفیس چلے گیا تو آج یہ ساری کام میں نے کرنے تو نیکسٹ اب میں ان کو اٹھا کے ان کی پیش پر رکھوں نیکسٹ میں یہ سمیٹنے لگے ہوں پتہ نہیں ہم مدرز کو اتنا ٹائم کب ملے گا میں نے یہ لے کے رکھے ہوں ہیں فیس ماسک اور میں سوچتی ہوں کہ میں نا ہفتے میں دو بار یا تین بار تو لگایا کروں گی اور میرا خیال ہے پانچ چھے مہینے ہو گیا مجھے کے لیے ہوئے اور ایسے کیسے ہی پڑے ہیں دیکھیں تو پہلے میں نے ان کی ڈسٹنگ کرنے شکی مجھے ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ اچھا ان پر مٹی پڑ گیا ہوگی لیکن کوئی مٹی نہیں پڑی بھی تھی سو ساروں کو گلین نہ کیا دل بہت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں اٹینشن دیں لیکن وہ جب بیسک بیسک سکن کیر ہوتی ہے وہ ہی کر لی جائے نا دیلی تھوڑا سا پانچ چھے منٹ نکال کے تو وہ ہی کافی ہے میں اس لگا کے میں یہاں وہاں پھر ہوں تو میں باقی کام کیسے کروں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اینیویز یہ ریک آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا میں نے براؤن ریک میں ساری چیزیں رکھی تھی اور یہ وائٹ ریک میں نے کچن سے ہٹا لیا تھا سو اس میں میں اپنا جو سکن کیر کا سمان ہے نا وہ رکھ رہی ہوں اور اس کو میں رکھ دوں گی واش روم میں تاکہ چلیں سامنے سامنے نظر آتا رہے میں شاید یوز کر لوں چاہیے ایک چھوٹا سا ریک ہونا اس کو بھی اورگنائز کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ سوچتے ہیں یہ چیز یہاں رکھیں وہاں رکھیں جو چیزیں فریقونٹلی یوز کرنی ہے وہ سامنے رکھیں اچھا نہیں اس کو نیچے اس کو پر سو بس اسی طرح کر کے ارینج ہو گیا اور اس کو بعد میں بس میں نے باتھروم میں رکھ دیا اور میرا یہ جو کام تھا نا ویکنڈ سے پہلے کا پڑھا ہوا تھا ایکزائم کے دنوں سے یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ میں نے مگوائی ہے مات کیچن کے لیے اس پر لکھا ہوا ہے کیچن سیزنڈ ویڈ لاو یہ میں نے مگوائی ہے اتنی مجھے یہ پسند آئی تھی نا تو یہ میں نے بچھانے لگی ہو اصل میں کیا ہو گیا نا کہ یہ میرا خلے کوئی چار پانچ سال پرانی ہو گیا دیکھیں ابھی میں چل بھی رہے ہیں تو یہ ایسے ہو رہی ہے یہ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ چلتے چلتے یوں ہم اٹک جاتے ہیں اور ڈر لگتے ہیں کہ کبھی کوئی گیر نہ جائے تو بہت ضروری ہے کہ اس کو اب میں چینج کر گا ان میٹس کو میں پہلے واش کر لوں گی اور پھر اس کے بعد ان کو سنبھال کے رکھ دوں گی کیونکہ ہو سکتا ہے دوبارہ ضرورت پڑ جائے یہ دیکھیں کتنی بلکل جالی سی بن گئی ہیں ان کے نا واش ہو ہو کے بلکل باریک سی ہو گئی ہیں تو خیر ایسی بہت عام سی ملتی ہیں اور بہت سستی ملتی ہیں بسٹل میرے پاس ہیں اور شاید ضرورت پڑ جائے تو میں ان کو پھینکوں گی نہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتی پیاری لگ رہے ہیں سیزنڈ ویڈ لاو اور یہ میرا فی تو لیکن ویسے ہی براوزیم کر رہی تھی تو مجھے ان میٹس کا ایڈیا ملا اور یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں میٹس آپ بتائیے کہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں میرے کچن کا تو لک ہی چینج ہو گیا ٹوٹلی مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ میں نے آپ کو فارنینٹ سکھانی ہے کیک بیکنگ بیسک سارا کچھ انشاءاللہ جتنا میپس نالج ہے میں نے آپ کو سب سکھانا ہے تو بس اب تھوڑی تھوڑی کر کے اسی کی تیاری ہو رہی ہے تھوڑی تہامی کے اگزائم میں شاپنگ گویرہ کر لی تھی اور ایمازون سے چیزیں مگوالی تھی اب یہاں پہ یہ انتظامات بھی ہو رہے ہیں میدہ بھی میں نے ڈال لیا ہے آئیسنگ شگر جو ہے وہ بھی بھر دیا ہے کنٹینر اور اس کے علاوہ یہ جو کوکو پاورڈر تھا یہ میرے پاس تقریباً ختم ہو گیا تھا سو اس کو بھی میں کنٹینر کو فل اپ کر لوں گی بہت جلدی میں لے کے آؤں گی ریسیپیز ایک دم سے ایسے نہیں ہوتا کہ نیکس دے آپ بنانے شروع کر دیں لیکن یقین کریں کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ سے یہ سب شیئر کرنے کے لیے آج کل میں جانو وہ جار ڈاؤن کر رہی ہوں پوائنٹس اور کون کون سی ویڈیوز کس ٹائم پہ آنی چاہیے جو بیسک بیکنگ سکھانے ہوں اس کے سٹیپس کیا ہوں کہ پہلے کیا چیز سکھاؤں پھر سیکنڈ نمبر بھی کیا چیز سکھاؤں بس اسی پہ کام چل رہا ہو سکتا ہے تھوڑا سی ٹائم لگ جائے بٹ انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا خیر یہ میرے پاس کھالی بوٹلز تھی ان کے اندر میں نے فل اپ کرنا تھا میدہ اور آئسنگ شگر اور تیسے نمبر پہ کون فلار کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مجھے آف این آن چاہیے ہوں گی بیکنگ کے دوران بھی اور میدہ تو بیسی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ میدے کی دو کوئی بناتے ہیں تو میدہ آپ کو تھوڑا سپرنکل کرنا ہوتا ہے کاؤنٹر ٹاپ پہ اس کو نید کرنے کے لیے یا بیلنے کے لیے تو اس کیس میں یہ چیزیں پہ ہلپ فول ہو جات تو یہ اس کے اوپر میں ٹیپ لگا رہی ہوں لیبلز پہ میں نے نام لکھ لی ہے اور ٹیپ اس کے لگا رہی ہوں کہ اگر کبھی گیلے ہو جائیں بوٹلز تو پھر لیبلز خراب نہ ہوں کیونکہ یہ پیپر کی لیبلز ہیں تو پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ پانی چلا گیا تو بس خراب ہو گئے اور اس کے اندر بس میں سارے فل اپ کر لوں گی اور ساری چیزیں واپس رکھ دوں گی کیونکہ ابھی کرنی ہے کوکنگ اور میں ہو رہی ہوں لیٹ میں بنا رہی ہوں تیریہ کی چکن تیریہ کی چکن کی بہت ساری ریسپیز میری ویب سائٹ پہ ہیں انشاءال آپ کو وہاں سے مل جائیں گی اور لیکن مجھے پھر بھی ڈیفرن 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 طریقے سے بنانا اچھا لگتا ہے میں نے تھوڑا سا آئل لیا اس میں چکن کیوب ڈال دی اور ان کو میں نے اتنا پکانا ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ کوک ہو جائیں اس میں کوئی نمک میچ کچھ بھی نہیں ڈالا بھی ٹھیک ہے دوسری طرح بناتے ہیں جی تیریہ کی س میں نے آئل ڈالا ہے جنجر گالک پیسٹ ڈالا ہے اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں میں یہ سویا سوس سبوے کا جو تیریہ کی چکن والا سینڈوچ ہوتا نا یہ اس چکن کا بلکل وہی تیست ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھ لیں آپ کو مزا جائے گا اور اس میں میں ڈالی ہے ہنی اور ساتھ میں اس میں جائے گا وائٹ وینگر آپ نے ڈالا ہوں چلی سوس تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بلکل بھی نہیں ڈالیا کیونکہ تیریہ کی چکن موسلی سپائسی نہیں ہوتا یہ ہے کہیں گے گا میں نے اچھا کیوں گے میں ڈالا ہوں میں نے اپنا بدأ کے ساتھ میں چکن گے ہمیں گے وہ دکھے کروں گے گا کیے گا ہم جانتا ہے اس میں ڈالیں گے ہم براؤن شگر لیکن میں بڑا سکتے ہیں کیا بہت ہی کھانتی تھیہ بڑا سکتے ہیں جیس میں ڈالیں گے ہم براؤن شگر اور ام براؤن شگر نہیں کیا تو بھائٹ ویٹ تھوڑا سکتے ہیں لیکن کونٹیٹی تھوڑی ڈالیں براؤن شگر سے بہت اچھا سا مولیسس ٹائپ کا فلیور آتا ہے اس میں براؤن شگر ہی جاتی ہے اینیویز اس میں میں نے لاسٹ میں ڈال ہے کون فلار واپس آتے ہیں چکن کی طرف یہ پوئی طرح ریڈی ہو گیا اور یہ دیکھیں مشاری مجھ سے یہ نکلوانے آیا تھا فون میں سے کیونکہ مشاری کو آج کل جنون ہوا ہے اس نے دیکھ دیکھ کے نا تو ڈرائنگز بنانی ہوتی ہیں یہ جنون تقریباً ایک مہینے سے جناب جاری ہے تو ماشا اللہ سے ڈرائنگ کافی اچھی ہوگی مشاری کی ماشا اللہ ماشا اللہ جو 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 میکس اس کو ہم میکس کر لیتے ہیں انگریڈینٹس و قانٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی میرے پاس نا سویا سوس کم تھی اس میں میں نے ابھی ڈال دے نی ہیں اویسٹر سوس اور آپ کے پاس سویا سوس ہو تو آپ نے ساری کو ہی ڈال دے نی ہیں اور میں نے سمیں پانی بھی ڈال کر دیا اور اسے میں میں نے میکس کر دیا میک شور یہ لمپ فری ہو سو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں باقی کا بعد میں ایڈ کر دیں اچھا جی چیکن بالکل ہنڈر پرسنٹ کوک ہو گیا ہے تو میں نے اس کے اندر پھر یہ ساوس ڈال دیا ہے اور اب اس کو میں ہلکی فلیم پہ پکاؤں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جنجر گارلک بھی ہے جب تک یہ ساوس ٹھیک ہوگی تب تک جنجر گارلک کا رو جو ٹیسٹ ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوگا تو یہ دیکھیں جی پکاتے جائیں گے ہلکے فلیم پہ تو یہ ٹھیک سے ساوس بنجھے گے اگر آپ کو لگے بہت ٹھیک ہے تو آپ اپنی مرضی کی کنسسٹنسی بنا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے لیکن میک شور کہ اس کے بعد آپ ایک بوائل دلا دیں بچ جی میں نے لاس میں اس کے اوپر سیسیمی سیرز ڈال دی ہیں سیسیمی سیرز سے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے فلیور اس کا انہانس ہو جاتا ہے اور بس ہمارا تریا کی چکن ریڈی ہے چلیں جی ماشاءاللہ موونگ آن تو در نیکس ریسیپی ساتھ میں بنا لیتے ہیں پوٹیٹو چیز بالز میں نے بوائلڈ اور میش پوٹیٹوز لیا ہے ایک انڈا ڈالا ہے اس میں ساتھ میں چیڈر چیز ڈال دی ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ موزاریلا چیز ڈال لیں وہ بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں سکپ کر دیں اور چیز میں نمک ہوتا ہے اس نے مجھے ایکسٹرا نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں یہ ڈرائیڈ پارسلے ڈالا ہے اور ساتھ میں اوریگنو آپ کے پاس ڈرائیڈ پارسلے نہیں ہے تو فریش چوب دھنیا ڈالیں اصل میں اس میں وہی ڈالنا چاہیے لیکن میرے پاس تھا نہیں ساتھ میں میں اس میں گارلک پاوڈر ڈال دیا ہے اور یہ بلیک پیپر پاوڈر ڈال دیا ہے اگر آپ نے چیز ڈال نہیں کیا تو اس ٹائم پر نمک بھی ڈال لیں اور بس اس کو مکس کر لیں گے ہم اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز ہم بنا لیں گے یہ جو میں ایک لے کے آئی تھی نا میٹ بال شیپ کرنے کے لئے تو یہ میں نے اس کو ایسے زور سے کیا اور یہ نا اس کی کوالٹی اتی زیادہ اچھی نہیں تھی تو یہ تیڑا ہو گیا تھا مطلب ایسے کہ لیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا وہ کوالٹی اچھی ہوتی ہے اس طرح کی شاپس پہ لیکن کوئی کوئی اس طرح کے نا فراوڈ بھی نکل آتی ہیں اگر آپ کو یہ ملے نا کیا کہتے ہیں گیجٹ تو آپ اس کو ضرور یوز کریں ضرور لے لیں اگر آئی بال کرتے ہیں ہاتھ سے پکڑ پڑ کے بنانے کوشش کریں تو اگزیک شیپ اٹلیس مجھ سے تو نہیں آتی اگزیک نا مطلب سائز لیکن اس سے بہت ایسی لی ایک جیسا سائز بن رہا تھا سارے بالز ریڈی ہو گئے ہیں اور اس میں چکے انڈا ہے تو اس لیے لیدہ سے انڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے سے مویس مویس سے ہیں یہ نا پٹیٹو بالز اوپر سے اور اس کے اوپر ہم بریڈ گرمز لگا دیں گے اور اس کو میں ائر فرائی کروں گی ٹو ہنڈرڈ ڈگریز پہ ٹویل تھرٹین منٹس کے لیے ففتین منٹس رکھوں گی لیکن پھر اس کے بعد دیکھ لوں گی بند کر دوں گی آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اور لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آلو جو ہے نا وہ سخت ہونے چاہیے ایسے نہیں کہ ڈیلے والے آلو ہیں تو وہ تو پھر آئل میں پھٹ جائے گا سارا بال ٹھیک ہے تو آپ نے بس جلدی جلدی فرائی کرنے اور گولڈن ہونے پہ نکال لینے دونوں آپس میں کرتے ہیں بہت انجوئی کرتے ہیں تو پینٹنگ ہو رہی ہے جو فول آن ریڈی ہو گئے ہیں پٹیٹو چیز بالز ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے اور ساتھ میں میرے پاس یہ سویٹ چیلی ساوس پڑی ہوئی تھی یہ میں نے ڈال لیا کیونکہ نا سپائسی کھانے کا دل چاہتا ہے مشاری کی ویدے سے میں سپائس لیول بلکل نہ ہونے کے برابر رکھتی ہوں ہمارے ساتھ میں ساتھ کرتے ہیں یہ ہے جی فائنل لوگ ساتھ میں بروکولی بیستیم کی وہی تھی یہ ہیں پٹیٹو چیز بالز دیکھیں کتنا پیار کلر آیا وہ میرا کیمرا جو ہوا وہ فروڈ کر رہے کبھی کچھ 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 پلیز ایکسکوز ہیں اور یہ ساتھ میں ہمارا تیری آقی چکن جس وقت رہی ہو کچھ میں تیبل پر رکھتی ہے کاری صاحب کی کال آگے تو اس کے اوپر تھوڑی سی کرسٹ بن گئی ہے ちょی ایک چاہم کی قائم ہے جو بیٹ کے لیٹ دا کیا ہے میچے گا کچھ یہ جانب پٹیٹو بار ممتاز ہے یہ منسل ہے ہلی رہا خرق ہے خدق которая ہے اور پٹیٹو بار سے آپ ایک ہماری مماظ ایک ہماری مماظ ایک ہماری چھونکی یا ہے کہ ہم نے چھونکا کہ اس میں چھونک کے مطاف کی ایسے ہی معندے کو دائم کر سکتا ہے اس کا نکر بھی سبوے گھر کی تیار کی تیار چیز میں ہوتا ہے اس کے لیے تمام ڈکی تیست ہے ہاں شہزاد نے اور جو آفیس سے گھر نہیں آئے تھے تو تیہامی نے گھر رول آٹومیٹکلی پلے کر دیا تیہامی نے گھر رول کہ اس کا رول ہے سو آپ کے بچے اگر ہیں اس ایج کے جو ایسی چیزیں انجائی کرتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اور یہ پٹیٹو چیز باز جانا ہے تو آپ نے ضرور ہی ٹرائے کرنا ہے تو بہت مزے کے بنتے ہیں سادے بے شک بنا لیں اور انشاءاللہ بچے بہت انجائی کریں گے یا اس میں چارٹ مسالہ اپنی مرضی کے آپ سپائسیز دال کے بنا سکتے ہیں سو آپ کے سامنے میں نے کٹ کر کے دکھا دی ہیں پہلے بہت کنچی تھے باہر سے اور اندر سے سوفٹ تھے ابھی چکے ہمیڈیٹی ہے نا تو دھوڑ دے رکھنے پڑے تو اوپر سے بھی سوفٹ ہو گئے کیونکہ کاری صاحب جو آگے تھے سو خیر جی ویڈیو کو ہم کرتے ہیں انڈ دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت جلدی اور میں بنانے والی ہوں بلیک فوریسٹ کےک تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے جلد اللہ حافظ